موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے مختصر درس میں ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کس سببت کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا فتح مکہ کو ابھی پانچ دن ہی گزرے تھے پچیس رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو تیس سواروں کے ساتھ عزہ نامی بدھ کو منحدن کرنے کے لیے نخلا کی طرف روانہ کیا عزہ مشرقین کا سب سے بڑا بدھا اور قریش کنانا اور مدر وغیرہ قبائل اس کی تعظیم کرتے تھے اور یہ بہت بڑے قبائل تھے اور بہت طاقت ورقز وقبائل تھے اور ان کا سیاسی اثر و رسوق بھی بہت زیادہ تھا تو اس معبت کا انتظام جس میں عزہ رکھا ہوا تھا یہ بنو حاشم کے حلیف بنو سلیم کی شاخ بنی شہبان کے سپر تھی تو پولٹیکلی بھی یہ بنو حاشم کے الائز میں سے تھے تو اس طریقے سے اس کے ساتھ منسلک تمام لوگ پولٹیکلی سوشلی بہت ہی سٹرونگ قبائل تھے عزہ کا انہدام گو بظاہر معمولی بات نظر آتی ہے لیکن اس کو اگر آپ اس پس منظر میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ صرف ایک پتھر کے توڑنے کا نام نہیں تھا بلکہ ان کی تمام عبادت کے سب سے بڑے خدا جو بت تھا اس کو توڑنے کا نام تھا جس سے ایک بہت بڑی چیز سامنے آ سکتی تھی لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ یہ بڑا بت اپنی جگہ تمام قبائل کنانا اور مذر اس کی حد درجہ تعظیم کرتے تھے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس بت کو توڑنے کا انتخاب کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر اسے منحدم کر دیا گیا اور اس کی پرستش کرنے والوں نے اطاعت قبول کر لی تو دوسرے بتوں کو توڑنا اور ان کی تعظیم کرنے والے قبائل کو متی کرنا آسان ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نفسیاتی حقیقت سے واقف ہوتے ہوئے کعبے کی فتح کے بعد کفار جو کہ سخت صدمے میں تھے اور ریٹیلیٹ کر سکتے تھے اور پھر کسی بڑے بت کے پاس جمع ہو سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹن تھا آپ نے اس مہم کو سر کرنے کے لیے ایک ایسے سپے سالار کا انتخاب کیا جو ہر ممکن خطرے کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرض کو سر انجام دے سکے یہ خوبی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نہوں میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب آپ پر ہی پڑی حضرت خالد کا انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ پر پورا بھروسہ تھا جنگی نقطہ نظر سے ہی نہیں نقطہ نظر سے بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عزہ نامی بد کے پرخچے اڑا دی اور اس طرح شرک کے ایک اہم اور مرکزی مقام کا خلع قامہ ہو گیا عزہ قریش مکہ کا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مشہور اور بڑا پتھ تھا جس کی پوجہ بڑے احتمام سے کی جاتی تھی اور کنانا اور مدر جیسے نڈر بہدر اور جنگی قبائل اس کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس کے جو خادم تھے وہ بنو حاشم کے حلیف تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جذبہ توحید سے سرشار ہو کر قدال ہاتھ میں لیے عزہ بد کے پرخچے اڑاتے ہوئے اپنی زبان سے با آواز بلند کہہ رہے تھے عزہ میں تجھے جھٹلاتا ہوں تیرے اندر تو ذرہ برابر بھی تقدس نہیں اللہ تعالی نے آج تجھے میرے ہاتھوں ذریل رسوا کیا ہے پھر اسے توڑ پھوڑ دیا اور بعد میں آگ لگا دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل مٹنے کے لیے عزہ سے متعلق کچھ اور تفصیلات ہمارے پاس آتی ہیں مثال کے طور پر علامہ بغوی کہتے ہیں کہ مشرکوں نے یہ نام عزہ اللہ کے نام عزیز سے بنایا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ کلمہ عزہ دراصل لفظ ععز کا مؤنف ہے ععز کے معنی ہوتے ہیں بہت عزت والا حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ عزہ دراصل ایک درخت تھا لیکن ضحاق کہتے ہیں کہ یہ ایک بت تھا جسے سعید ابن ظالم غطفانی نے نصب کیا تھا جب وہ مکہ آیا تھا تو اس نے یہاں دیکھا کہ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں سعید نے ان دونوں پہاڑوں یعنی صفا اور مروہ سے ایک ایک بڑا پتھر لے کر انہیں نخلا کے مقام پر پہنچایا اور ان دونوں پتھروں کو نصب کر کے ان کا نام صفا اور مروہ رکھ دیا پھر اس نے تین اور پتھر لیے اور انہیں ایک درخت سے لگا کر رکھ دیا پھر یہ لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ تمہارا رب ہے چنانچہ لوگ نخلا میں ان دونوں پتھروں کے درمیان تواف کرتے اور ان تینوں پتھروں کی عبادت کرنے لگے یہ مقام نخلا مکہ سے ایک رات کے سفر پر ایک جگہ تھی یہ عزا قریش اور تمام بنی کرانہ کے نزدیک بہت معزز بت تھا ان تفصیلات کو شرح زرقانی کی جلد نمبر دو صفا نمبر 348 پر جمع کیا گیا ہے ایک روایت کے الفاظ کے مطابق یہ عزا کچھ درختوں کا جھنگٹا تھا کیونکہ لوگ ان کی طرف بھی اسی احترام کے ساتھ جایا کرتے تھے جیسے کعبے کی طرف جاتے اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے قدیم زمانے کے ممتاز آدمی عمر بن لحائی نے ان سے کہا تھا کہ پروردگار تھنڈ کے موسم میں تائف میں مناتبت کے پاس رہتا ہے اور گرمی میں عزا کے پاس رہتا ہے چونکہ لوگ عمر بن لحائی کا بہت احترام کرتے تھے اس لئے انہوں نے اس پر یقین کر لیا اور یہی ان کا عقیقہ بن گیا غرض حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالی عنہ نقلہ میں عزا کے پاس پہنچے یہ بت تین درختوں کے تنوں پر بنا ہوا تھا حضرت خالد نے یہ تنیں کاٹ دالے اور یہ بنیاد ختم کر کے اسے تباہ کر دیا اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آپ کو اس کی اطلاع دی آپ نے خالد سے پوچھا کیا تم نے کوئی چیز دیکھی تھی یعنی جو اس کے توڑنے کے وقت اس میں سے نکلی ہو انہوں نے عرص کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب پھر تم دوبارہ اس جگہ جاؤ شرح زرقانی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تم نے اسے تباہ ہی نہیں کیا یعنی مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی حقیقت ہی فنا ہو جائے کیونکہ تم نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کی ظاہری صورت کو بگاڑ دیا جبکہ اس کے اندر چھپا ہوا معاملہ باقی رہ گیا جو عزہ کو فنا کر دینے سے ہی فنا ہوگا لہٰذا دوبارہ جاؤ اور اس بط کو برباد کر دو چنانچہ حضرت خالد دوبارہ گئے اس مرتبہ وہ عزہ کے خلاف سخت غزب راک تھے انہوں نے وہاں پہنچ کر جیسے ہی اپنی تلوار کھینچی اچانک اس بط میں سے ایک سیاہ رنگی بھوڑی اور لنگی عورت نکلی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ ان پر خاک ڈال رہی تھی اس کو دیکھتے ہی عزہ کا محافظ اور خادم پکار پکار کر عزہ سے حضرت خالد کی متعلق کہنے لگا اے عزہ اسے روک دے اے عزہ اسے باز رکھ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراں ہی تلوار کا بار کر کے اس عورت کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے ساتھ ہی وہ یہ کہتے جاتے تھے یا عزہ کفرانکا لا سبحانکا انی رائیت اللہ قد اہانکا اے عزہ تو ناپاک ہے تجھ میں کوئی پاکیزگی نہیں میں نے خود تجھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں زلیل ہوتے دیکھا ہے اس کے بعد حضرت خالد واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس حاضر ہوئے اور آپ کو یہ واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی عزہ تھا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی